بسم اللہ الرحمن ماہم لیکن میں آپ کو اپنا اپنین جو میں نے انفرمیشن ہی کٹھی کی ہے اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کوئی اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی پوسٹ کل لڑکوں نے دیکھی ہے میں تو زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں ہوں صحیح لیکن سٹیڈی والی سائٹ میں تھوڑا کم ہی ہوں باقی ویسے ہی بندہ ٹرینڈنگ میں کیا چیز چل رہی ہے بس وہ بندہ دیکھ لیتا ہے تو سکرنشورٹ میں لڑکوں نے سینڈ کی ہے یہ دیکھیں ویزے لگ رہے ہیں ہمارے پاس ویزے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ کیا سینڈ ہے تو چلیں میں نے کہا انفرمیشن ہی کٹھی کر لیتے ہیں تو میں ایک دوست کا دوست ہے اس کو میں نے میسیج کیا وہ امبیسی میں ہوتا ہے چائنہ امبیسی میں جو پاکستان میں ہے تو میں نے کہا یہ ویزا وغیرہ لگ رہے ہیں یہ کیا سینڈ ہے اس کے بارے میں کوئی صداقت ہے اس نے کہا ہاں بلکل ہے لگ رہی ہے لگ رہے ہیں ویزا دوستو پچاس لڑکوں کی لسٹ ہے جیری آفیس کے پاس جن کو ویزا ایشو کیے جا رہے ہیں اب دوستو پچاس لڑکے کون کون سے اس نے بھی مجھے نہیں بتایا میرے خیال میں وہ شاید کچھ چھپا رہا تھا یا ہے اس طرح کیونکہ اگر جیری آفیس کے پاس لسٹ ہے اٹ مینز کہ وہ امبیسی کے پاس بھی لسٹ ہوگی کیونکہ ہم جب ہم گئے تھے چائنہ مطلب کہ اپلائک کرنا تھا ویزے کے لیے تو پہلے لسٹ یہ ہوتی تھی وہ چائنہ سے آتی تھی چائنہ والے بھیجتے تھے امبیسی میں پاکستان میں وہ اس وجہ سے شاید نام بتا رہا ہوا کہ میں ان سے اگر کہوں کہ ہمارے پاس بھی دوستو پچاس بندوں کی لسٹ ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ کہے مجھے لسٹ دے دو تو اس طرح شاید ہو سکتا ہے مجھے نام بتایا ہو سکتا ہے ان کے پاس نام جو لیکن مجھے لگتا ہے ان کے پاس ہوگی لسٹ کیونکہ اگر جیری آفیس والوں کے پاس لسٹ ہے تو ان کے پاس بھی ہونی چاہیے لسٹ وہ پہلے امبیسی کے پاس لسٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہی جیری آفیس کے پاس وہ لسٹ آتی ہے یا جیری آفیس بھی انہی کو ویزہ لگا کے دیتا ہے جن کا امبیسی بتاتی ہے کہ ہمیں ان کو ویزہ ایشو کرنے ہیں شاید اس کیس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلی مرتبہ جو جانا ہوتا ہے جنہوں نے جن کے آئیڈ سکولرشپ لگی ہوتی ہے یہاں پہ تو سین تھوڑا سا الگ ہے کچھ سٹوئرٹ ہیں مطلب کہ وہ ہیں جن کی آئیڈ سکولرشپ لگی ہوئی ہے اور صرف انہوں نے ویزہ لگوانا ہے تو ہو سکتا ہے جیری کے پاس ہی لسٹ ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے امبیسی کے پاس بھی شاید لسٹ ہو مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ہو یا نہ ہو اب اس میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں آپ اچھا مان لیا کہ دو سو پچاس ایسا لگتا ہے صرف جیری کے پاس ہی لسٹ ہے تو وہ کون کون سے ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے میں نے دوسرے ایک دوست سے کہا کہ بھئی آپ پتہ کروائیں آپ کا جو ہے دوست ہے جیری آفیس میں ان سے پتہ کروائیے کہ یہ کیا سین چل رہا ہے تو بدقسمی دی یہ ہے کہ وہ جیری آفیس وہ جو لڑکا تھا وہ چھوڑ چکا تھا اس نے کہا کہ میں یہاں سے اب جو ہے ترکیہ بیسی میں چلا گیا ہوں یہ میں نے چھوڑ دیا ہے جیری آفیس پرسنل ریزان ہے جو بھی ہے اس کی ٹھیک ہے تو ادھر سے پھر میں نے کہا چلیں آپ اس کے دوست کے دوست سے کنٹیکٹ کریں پھر کوئی اس سے کہیں کہ اپنا دوست کا کنٹیکٹ دینے اپنے کا جو اتنے سال آپ نے کام کیا جیری میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس سے ہم انفرمیشن لے سکیں تحالہ بھی کوئی میں سے نہیں آیا اس کا جیسے انفرمیشن وغیرہ کوئی آئی تو میں مزید ویڈیو بناوں گا لیکن فیلحال تک جو ہے یہ ہی ہے مزیدہ تر جو سٹوئنٹ ہیں شنگائی جو تانگ یا اس طرح کے پوچھئی ایورسٹیز ہیں جو جن کے جو سٹوئنٹس کو علاو کر رہی ہیں لیکن سوال اب بھی ہے کہ کورنٹائن والا خرچہ ہے یا نہیں ہے اور جو ہے یہ بھی سوال ہے کہ کون سے سٹوئنٹ جا رہے ہیں وہ سٹوئنٹ زیادہ در موسلی جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں جو سینئر موس سینئر ہیں ان کو انہوں نے میل کی تھی جن کی ایورسٹیزیں بھی میل کی تھی اب مجھے اتنا نہیں ہے آئیڈیا کہ کتنی ایورسٹیز نے میل کی تھی اور کن کی سٹوئنٹس کو میل کی تھی کیونکہ یہ جن کے پاس گئی تھی وہی بتا سکتے ہیں کچھ جو ہمارے جاننے والے جو ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کو میل آئی ہے انہوں نے کہاں آئی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو پہ بتایا تھا آپ کو بھائی میں ٹھیک ہے تو اگر کچھ کافی سٹوئنٹ نے جو ہے انکار کر دیا جانے سے کہ بھائی ہم نہیں آسکتے جو آپ نے کورنٹائن کا خرچہ بتایا وہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاسک ویڈیو میں تو اسی حساب سے بھائی ہمارے ہم بارے باس میں نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے جو ہے انویسٹ کر کے چائنا جا سکے ہمارے لئے یہ مشکل ہے تو انہوں نے فی الحل تو کہا ہے کہ ہم نہیں آسکتے سٹوئنٹ پاکستانی سٹوئنٹ نے کہا ہے کیونکہ تین سو چار سو آر ایمی کے حساب سے یا پانچ سو آر ایمی میکسیمم جو ہے اس کے حساب سے اگر پرڈیو 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 کا چارج کریں تو یہ دو ہزار پچیس سو ڈالر بنتا ہے یا اور ایمی ایمی نہیں آر ایمی جو ہے اچھے خاصے لگ جائیں گے تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیفنیٹلی اسی وجہ سے نہیں گئے وہ ٹھیک ہے اور کچھ جاوی رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کوئی افورڈ کر سکتا ہو جانے کے لیے جو جانے والے ہیں وہ تو جا رہے ہیں باقی موسٹلی سٹوئنٹ انہوں نے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ کورنٹائن کا خرچہ ہی اتنا ہے اور ٹکٹس بھی کافی بہنگی ہیں آپ کا دس سے بارہ لاکھ روپیہ جو ہے وہاں پہ جانے کا لگ جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بددستور موجود رہے گا آنے والے دنوں میں یا ختم ہو جائے گا یہ تو اب وقت ہی بتائے گا لیکن اب چلے یہ تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ ویزے تو چلو کم از کم لگ رہے ہیں سٹیڈی ویزاز لیکن سوال یہ ہے اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے اب ویزے لگ بھی جائیں تو ہمارا مین مسئلہ جو ہے کورنٹائن کا خرچہ ہے کہ اگر کورنٹائن کا خرچہ ایسے ہی رکھا انہوں نے تو اٹ مینز کہ ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اور کوئی بھی شاید کوئی بھی 90% سٹوئنٹ جو ہے وہ نہ جا پائیں اسی وجہ سے کہ بھئی یہ آپ جو خرچہ بتا رہے ہیں یہ یہ بہت زیادہ ہے اوقات سے زیادہ ہے ہماری ہم نہیں آ سکتے تو اس کا ہم جو جو حل چاہتے ہیں جو سورٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے یہی حل چاہتے ہیں جو ہم نے ہمارا جو سٹائپنٹ ہے تو بھئی اسی میں سے کٹ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے باقی جو ہمارا سٹائپنٹ بچے گا وہ ہم وہاں پہ آ کے جو ہے آپ سے لے لیں گے باقی جو کورنٹائن وغیرہ کا خرچہ ہے ٹکٹ تو خیر چلیں ٹکٹ مان بھی لے دو تین لاک کی دو لاک کی ہو بھی گئی مان لیا باقی یہی اس جیز کی بھی گارنٹی مل گئی کہ ہم سٹائپنٹ بھی آپ کو ملے گا اور آپ وہاں پہ آئیں گے تو آپ ہی کے سٹائپنٹ میں سے ڈیٹکٹ کر لیں گے جتنی بھی کرنی ہوگی ڈیٹکٹ تو تب بھی ٹھیک ہے ماننے میں آتا ہے مدہ ایرنج کر کے کچھ نہ کچھ کر کے ٹکٹ کے پیسے کروالے تھا لیکن ٹکٹ بھی تین چار لاکھ تک ہے اتنی سستی بھی نہیں ہے وہ خیر جب زیادہ اطلاعات میں بندے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سستی بھی ہو جائے لیکن یہ بھی ایک کرویان ہے کہ سٹائپنٹ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن امید کافی سٹائپنٹ تو دیں گے لیکن پھر بھی کچھ سٹوئنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جو سکولشپ پہ ہوتے ہیں یا سیل پہ ہوتے ہیں ان کے لیے کو ریٹائن کا خرچہ بھی بہت یہ مانی رکھتا ہے تو ہمارا فلی فنڈٹ جو سکولشپ ہے ان کا تو چلو ماننے میں آتا ہے کہ سٹائپنٹ میں سے کٹ کر بھی لیں ایک کنڈیشن ہے کہ ایسا پوسیبل ہے ہو آنے والے دیلوں میں یا کر دیں تو تب بھی بہتر ہو جائے گا تو تب بھی ہم جانے کو تیار ہوں گے لیکن یہ سیدھا سیدھا کورنٹائن والا خرچہ یہ جو آپ وہ بتا رہے ہیں اس کے حصاب سے ہمارے لئے بہت مشکل ہے تو یہ ابھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب تک یہ کورنٹائن والا سسٹم چلے گا یا نہیں چلے گا لیکن وہ ویزا وغیر والا جو سین ہے وہ یہ وہ تو وہ جو ہے وہ ایشو ہو رہے ہیں مان لیا ایشو ہو بھی جائیں ہمارے لئے تو وہی مسئلہ کورنٹائن والا چل رہا ہے نا اور باقی رہی بات رشن سٹوئرڈ جو ہیں انہوں نے بھی ان کو بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویہا دو ہزار سے پچیس ڈالر آپ کا خرچہ جو ہے لگے گا اپنی تیاری مان کے ہیں پوری پوری تو اگر وہ ان سے چارج کر رہے ہیں تو ہم سے بھی چارج کریں گے اب اگر گئے تو آنے والا دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو ان کی جو واضح پولیسی بعد میں آئے گی وہ اس وقت کیا ہوگی وہ بعد میں پتا چلے گا لیکن فیلحال جو ہے کورنٹائن کا خرچہ موجود ہے لیکن ہمارے لئے مسئلہ یہی ہے اب ویزا چلو مان بھی لیا اوپن ہو بھی کہے سب کے لئے اگر وہ مثال کے طور پر وہ کہہ دے ٹھیک ہے سارے انٹرنیشن رسول سب آ سکتے ہیں پاکستان سارے جتنے بھی ہیں انڈین جتنے بھی ہیں وہ اب آ سکتے ہیں ویزا لگوائیں اور آ جائیں اگر آپ کو یورسٹی آلاو کرتے ہیں اور یورسٹی آلاو کر بھی دے تو تو مسئلہ یہی ہے پھر بھی ہمارے لئے تو وہی کورنٹائن والا مسئلہ آ گیا کہ کورنٹائن کا خرچہ بڑا مشکل ہے تو وہ کیسے کریں گے تو یہ ایک سوال ہے اس کا جواب ابھی دکتا حال ہمیں نہیں مل پایا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ اس کا کیا ہوگا کیا کریں گے وہ آئندہ کا اللہ ہے یا ملول کا کیا ہے تو یہ ابھی وقت بتائے گا کیا ہونے والا ہے لیکن ویزے وغیرہ چلو شروع بھی ہو گیا تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اگر ویزے وغیرہ لگ رہے ہیں تو ملتے کے لئے ویڈیو میں آپ کی اس میں کچھ لگ کچھ رہنمائی ہوگی ہوگی اگر جو آپ کے مائن میں مائن میں کوششن ہے جو اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی سی ایس گائیڈ اوفیشل پر ویڈیو کب آئے گی آپ کا شکریہ اور اب آگئی ہے جو بھی پوائنٹ آویو میرا تھا یا جو میں نے انفرمیشن ہی کٹھی کی ہے اس حساب سے جو ہے میں آپ کو جو بھی ہے وہ بتا رہا ہوں باقی آپ ادھر ادھر سے یا کوئی دوست آپ کو کہہ دے کہ ابھی نہیں ہو رہا ابھی یہ ہو رہا ہے ابھی وہ ہو رہا ہے تو آپ ان کی بات مان سکتے ہیں لیکن یہ انفرمیشن میں نے اپنے حساب سے جو مجھے انفرمیشن ملی ہے یا میں نے ہی کٹھی کی ہے یہ وہ ہے